اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں ہوں ہم اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل علم کی روشنی جہاں میں آپ کو ہماری دین اسلام ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حوالے سے اہم معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اندر بھی اسی قسم کی اہم معلومات دیتا رہوں دوستوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا باکہ ہماری دنیا کے کئی بزنس میں اتنے امیر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کئی ہزار کھربوں میں ہوتی ہے ان لوگوں میں جیف بیزوز، ایلون مرسک اور بل گیٹ شامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جیف بیزوز کی زندگی کے حوالے سے بتاؤں گا جیفری پریسٹن جورجنسن ٹرک جنوری 1964 کو نیو میکسکو کے شہر ایلوکرکی میں پیدا ہوئے ان کے والدین جیکلین اور ٹیٹ جورجنسن کی طلاق کے بعد ان کی والدہ نے 1968 میں مائک بیزوز سے شادی کر لی اور مائک نے جیف کا اڈاپٹ کر لیا اور ان کا سرنے بدل کر بیزوز ہک دیا گیا پھر وہ لوگ ہیوسٹن چلے گئے اور جیف فورس سے سکھ گیٹ تا گریواروکس ایلیمنٹری سکول اٹنٹ کرتے رہے اس کے بعد وہ لوگ میامی چلے گئے اور جیف نے میامی پرمیٹو ہائی سکول جانا شروع کر دیا ہائی سکول اٹنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جیف میکڈاللڈز میں ایک ککی ہیسیہ سے جوب بھی کرتے تھے ان کو بچپن سے سائنس اور ٹکنالوجی کا بہت شک تھا اور وہ کئی ایکسپیرمنٹس کرتے رہتے تھے انہوں نے یونیورسٹی آف لائیڈا میں ایک سٹوڈنٹ سائنس ٹوینک پروگرام بھی جوائن کیا ہائی سکول سے گریجوئیٹ ہوتے وقت وہ ایک نیشنل میریٹ سکولر اور سلوار نائٹ آوارڈ وینر تھے اپنی گریجوئیشن اس پیچ میں انہوں نے انسانوں کو سپیس میں رہتا دیکھنے کے خواب کا اظہار کیا 1986 میں وہ پرنسٹن یونیورسٹی سے 4.2 جی بی اے اور الیکٹرکل انجینئرنگ اور کمپیٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس انجینئرنگ ڈگری کے ساتھ گریجوئیٹ ہوئے پرنسٹن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ پرنسٹن کوائیڈرینگر گرب کے میمبر اور سٹوڈنٹس فور دے ایکسپوریشن اور دیولپمنٹ آف سپیس کے پرنسٹر چپٹر کے صدر تھے گریجوئیشن کے بعد چیف بیزوز کو کئی کمپنیز کی جانب سے جوب کی آفر ہوئی انہوں نے سب سے پہلے ایک فائنیشل ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونکیشن سٹارٹ اپ کمپنی فائی ٹیک میں کام کیا جہاں ان کو ایٹرنیشنل ٹریٹ کے لیے ایک نیٹرک بنانے کا کام دیا گیا تھا بار بھی ان کو ہیڈ اف ڈیولپمنٹ اور ڈیریکٹر آف کسٹمر سرویسز کے ہوتے پر پروموٹ کر دیا گیا نیٹی نیٹی ایٹ میں بینکر سٹرس کے پروڈک مینیجر بن گئے اور دو سال تک وہی رہے پھر نیٹی نیٹی میں دی ای شو اور کو نام کے ایک کمپنی جوئن کی اور نیٹی نیٹی فور تک وہاں کام کیا اس دوران جیف اس کمپنی کے چوتھے سینئر وائس پیجیڈنٹ بن چکے تھے نیٹی نیٹی فور میں دی ای شو چھوڑ دی اور 5 جولائن نیٹی نیٹی فور کو اپنے گیرچ سے ایمازون نام کا ایک آن لائن برک سٹور اوپن کیا پہلے اسٹور کا نام کڈابرا رکھا گیا لیکن پھر ایمازون ریبر کے نام پر اس کا نام ایمازون رکھ دیا گیا اپنے والدین سے تقریبا 300,000 ڈالرز کی رقم لینے کے بعد وہ تمام پیسیں ایمازون میں انویسٹ کر دیئے نیٹی نیٹی ایٹ میں جیف نے ایمازون پر میوزک اور ویڈیوز کو آن لائن بیچنا شروع کر دیا اور سال کے آخر تک کافی سالے اور پروڈکس بھی بیچنا شروع کر دیئے اس سے پہلے نیٹی نیٹی سیور میں جیف نے ایمازون کے شیئرز پبلک کر دیئے تھے اور بہت سے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے تھے ایمازون کئی دفعہ پینکرپٹ ہوتے ہوتے بچا لیکن آخر کا اس کے شیئرز سٹیبل ہو گئے اور جیف ویڈوز سالانہ ایٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہٹین فورٹی ڈالرز کھوانے لگے سیپٹیمبر ٹو تھاؤزن میں جیف نے بلو اوریجن نام کی ہیمن سپیس فلائٹ سٹارٹ اپ کمپنی لانچ کی بیزوز کو ہائی سکول میں تعلیم حاصل کردے ورک سے سپیس ٹیور کا بہت شوق تھا اور وہ سولر سسٹم کے دوسرے پلینٹس میں انسانوں کو رہتے دیکھنا چاہتے تھے اسی مقصد کی خادر انہوں نے بلو اوریجن لانچ کی 2006 سے یہ کمپنی اتنی مشہور نہیں تھی لیکن پھر ایک راکٹ لانچ ہونے کے بعد یہ کمپنی مشہور ہو گئی بیزوز نے یہ بھی کہا کہ وہ سپیس ٹیور کو سستہ اور محفوظ بنانا چاہتے ہیں سپٹیمبر 2011 میں ایک ٹیس ویہیکل کریش ہوئی جسے کمپنی کو بہت بڑا دھجکہ لگا لیکن 2015 میں کمپنی کی نیو شیپرڈ سپیس ویہیکل کامیابی سے ٹیک آف کنے کے بعد 329 839 فیٹ کی بلندی تک پہنچی اور واپس لینڈ بھی ہوئی جیف بیزوز سب سے پہلے 1997 میں ملینیر بنے اس کے بعد ان کی دولت پڑتی اور گھٹتی رہی اور آخر کار جولائے 2017 میں ایمازون کے شیئرز کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے وہ بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امی ترین انسان بن گئے اور اب تک وہ دنیا کے امی ترین انسان ہیں ان کی شادی 1993 میں نوبلیس میں کینزی ٹرٹل سے ہوئی ان کے چار بچے ہیں جن میں تین بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے فورتھے بیر 2019 کو جیف اور میں کینزی کی طلاق ہو گئی اور ایمازون کے شیئرز ان دونوں کے درمیان بانٹ دیئے گئے جس سے جیف کے پاس 75% اور میں کینزی کے پاس 25% شیئرز آئے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ